اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ اہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سائفر کیس سے بتالک اور جب میں نے پہلے وی لاغ کیا تھا اس وقت ابھی سماعت شروع ہوئی تھی کافی تاخیر سے آج سماعت ہوئی سائفر کیس میں اور اب جب کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اب تو شاید اگلے روز کی سماعت بھی ہونے والی ہے تو بہرحال سائفر کیس میں سماعت ہوئی اور کل تک کے لیے یعنی اب جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے روز یعنی بدھ تک کے لیے سماعت ملتوی کی گئی تھی اور سلمان سفدر صاحب نے دلائل مکمل کر لیے تھے آج سب سے امپورٹنٹ باتیں کیا تھی اس سائفر کیس کے اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے اس کے ساتھ سنا کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی جس میں کیا خاص بات تھی میسج کیا تھا اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس کانٹیکس میں بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب سے آج بکلا کی ملاقات ہوئی انہوں نے آ کے عمران خان صاحب سے متعلق کیا کیا باتیں کی ہیں آپ کو بتائیں گے ان کا حال چال بھی اور کچھ خاجہ عاصف صاحب کا انٹرویو آسمان شرازی صاحبہ کے پروگرام کے لیے اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے اور پھر لازلی آپ کو بتائیں گے مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب آج کل کون سے کام پر لگ گئے ہیں تو جی کافی کچھ ہے اس وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے سائفر کیس کی اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں سائفر کیس کے حوالے سے جناب امپورٹنٹ خبر یہ رہی کہ آج کی زیادہ تر جو کاروائی تھی وہ جو گواہ آزم خان ہے جو کہ عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکیٹری تھے ان کے اردگرد گھومتی رہی اور سلمان صفدر صاحب نے اس نکتے پر دلائل دیئے کہ جو سائفر کی گمشدگی کا معاملہ تھا اس کا براہ راست تعلق عمران خان صاحب سے ہونا نہیں چاہیے تھا ویسے پہلے بھی اس کے اوپر بات تھوڑی بہت ہوئی تھی جب یہ بات ہوئی تھی کہ سائفر کی جو کاپیز ہیں وہ صرف خان صاحب کو نہیں ایک بھیجی گئی تھی بلکہ نو اور لوگوں کو بھیجی گئی تھی اور انہوں نے بھی کاپیز واپس نہیں کی لیکن کیس صرف خان صاحب پر بنایا گیا دوسری بات یہ کہ کیا خان صاحب ایز پرائم منسٹر اپنے تمام کاغذات اور فائلز اور تمام چیزیں کیا خود سنبھالتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ان کے آفیس کے سٹاف کا کام ہے تو پھر اگر یہ مقدمہ بنتا تھا جو تھی وہ عظم خان صاحب کی گمشدگی تھی کہ پہلے تو وہ ملزم تھے اور اس کے بعد وہ پھر کچھ عرصہ لاپتہ ہو گئے اور اس کے بعد جب وہ منظر عام پر آئے تو وہ ملزم سے بدل کر اب گواہ بن چکے تھے یہ اگر الگ بات ہے کہ انہوں نے جو اس میں عدالت میں بیان دیا اس میں بھی خان صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی خاص ایسی بات نہیں کی کوئی ایویڈنس نہیں دیا اور اس کے اوپر خان صاحب نے انہیں تھبکی بھی دی تھی عدالت کے اندر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا تو بہرحال آزم خان صاحب کے اوپر اگر یہ کوئی چارج بنتا ہے تو ان کے اوپر بھی بنتا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں سنبھالا ایمپورڈنٹ کاغذ تھا کیوں ادھر سے ادھر ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب نے جب یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ صرف سیاسی بنیادوں پر انتقامی کاروائی کے لیے ایک کیس بنایا گیا تھا تو اس کی اوپر جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے یہ کوئیشن کیا گیا کہ آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ یہ سیاسی بنیاد پر ہے تو آپ ایسی بات نہ کریں جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں تو اس پر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میں اس طرف جانا بھی نہیں چاہتا لیکن آپ کی معاونت کے لیے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیس شاہ محمود قریشی پر بھی تھا یعنی وہ بھی اس میں ملزم ہیں یہ کیس اسد عمر صاحب پہ بھی تھا وہ بھی اس میں ابتدا میں ملزم تھے اور آزم خان بھی تھے اور عمران خان بھی تھے لیکن جو اسد عمر صاحب تھے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تو ان کا ملزم کے طور پر نام بھی ہٹا دیا گیا آزم خان صاحب چونکہ گواہ بن گئے تو ان کا بھی ملزم کے طور پر نام ہٹا دیا گیا اور شاہ محمود قریشی نے چونکہ پارٹی نہیں چھوڑی تو ان کے اوپر یہ کیس برقرار رہا اور پھر ان کو سزا عمران خان صاحب کے ساتھ ہی سنائی گئی برابر کی سزا تو اگر یہ یوں کہیں آپ کی یہ جنمن کیس تھا تو پھر تو اسد عمر بھی ملزم نامزد تھے تو پھر ان کے اوپر یہ کیس کیوں نہیں چلا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر بنایا گیا ایک کیس تھا اسد عمر نے چونکہ سیاسی ریکوائرمنٹ پوری کر دی انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تو لہٰذا ان کے اوپر کاروائی آگے نہیں بڑی اور شاہ محمود خوریشی کو اس بات کی سزا ملی کہ انہوں نے خان کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا تو سلمان صفدر صاحب نے آج کافی یہ امپورٹن نکتہ اٹھایا اس کے بعد جناب آمیر فاروق صاحب نے بھی اس سے متعلق ایک دو سوالات کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لی ان کی یہ استعداد تھی کہ اس کا جلد ہی فیصلہ سامنے آنا چاہیے لیکن بہرحال ابزائر ہے پروسیکیوٹر کی طرف سے اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے ہی فیصلہ آ سکتا ہے لیکن مجھے ابھی نہیں لگ رہا کہ اس ہفتے پر فیصلہ آئے گا یہ ہو سکتا ہے کہ سماعت مکمل ہو جائے کیونکہ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے پروسیکیوٹر کو یہ اندیا دیا ہے کہ آپ دو تین سماعتوں میں ہی اپنے دلائل مکمل کر لیں تو اگر پروسیکیوٹر دو تین سماعتوں میں اپنے دلائل مکمل کرتے ہیں تو پھر بھی یہ جمعہ تک معاملہ چلا جائے گا اگر ڈیلی بنیاد پر سماعت ہوتی رہتی ہے اگر جمعہ تک یہ کیس سمٹ جاتا ہے یعنی کہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو سارے دلائل ہے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر فیصلہ بھی آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی باقی کیسز کی طرح تھوڑا بہت لنگر آن مزید کیا جائے تو بہرحال یہ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کانونی طور پر تو بلکل اس میں آ سکتا ہے فیصلہ لیکن جو اس وقت اور بہت سارے ہتکنڈے چل رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کو ابھی شاید مزید وہ دلائل دینے میں بلا وجہ کی توالت کرتے جائیں اور اگلے ہفتے تک بھی اس کو کھینچیں یہ الگ بات ہے کہ سلمان صفدر صاحب ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں دونوں ہی بڑے چوٹی کے اور بڑے سنجیدہ وکیل ہیں اور ان دونوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کے یہ کیسز اسی منت میں یعنی اپریل میں ہی کنکلوڈ ہو جائیں گے اور ان کی سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی تو بہرحال جی آج زیادہ تر کاروائی جو تھی وہ اسی نکتے کے اوپر گھومی اور سائفر کیس کی سماعت آتھ تھوڑی تاخیر سے شروع ہی لیکن بہرحال آج سلمان صفدر نے دلائل مکمل کیے اب بدھ کے روز سے دوبارہ دلائل کا آغاز ہوگا پروسیکیوٹر کے اب آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی بہت امپورٹنٹ کور کمانڈر کانفرنس اس لیے میں اس کو امپورٹنٹ کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بھی حال ہی میں ایک کور کمانڈر جو تھے انہوں نے ریزائن کیا اور ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے میں بات کر رہی ہوں لیفٹینٹ جنرل ایمن صاحب کی اور منگلہ کور کو وہ ہیڈ کر رہے تھے یہ کل خبر آپ کو دی تھی ہم لوگوں نے اور ظاہرہ باقی بھی میڈیا پر یہ خبر آ چکی ہے تو اس کے بعد یہ اجلاس تھا تو اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا دیکھئے جب کوئی بیچ میں سے چھوڑ کے جائے ریٹائر ہو تو پھر ظاہرہ کافی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ تھا باقی جو کور کمانڈرز ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں اور مختلف جو ایجنڈا تھا اندرونی اور بیرونی اس کے اوپر باتچیت ہوتی رہی ہے اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو اس کا اعلامیہ آیا ہے وہ زیادہ تر تو سارا اعلامیہ کافی وہی ہے جو کہ عام طور پر ٹریڈیشنل سا ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس ازم کا یادہ کیا گیا کہ کوئی بھی بیرونی خطرات ہوں گے درونی خطرات ہوں گے دہشت گردوں سے ہر ممکن نمٹا جائے گا یہ سب چیزیں کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کی جد و جہد کے ساتھ اظہار ایک جائتی فلسطین کے ساتھ اور غزہ کے ساتھ اظہار ایک جائتی تو یہ سب معاملات اور پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آیا وہ یہ کہ ایک دفعہ پھر سے اس میں یہ تحریر ہے کہ جناب جو افواج پاکستان کی خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جو افواج پاکستان کی خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جو بے بنیاد الزامات لگانے کا ایک وطیرہ ہے یہ الفاظ ہے تو یہ جو ہے بالکل بھی ناقابل قبول ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں اور افواج پاکستان کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس کو پیدا کیا جائے خلاف پیدا کیا جائے جو کہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ اس علامیہ میں تحریر ہے کہ جی عوام جو ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے درمیان کوئی ایسی غلط فہمی کریئیٹ نہیں کی جا سکتی جو پروپیگنڈا سیلز جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس عظم کا اظہار کیا گیا کہ جو بھی ایسے لوگ اس کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا کانون کے مطابق تو یہ جناب وہی بات ہے جو ایمپورٹنٹ تو ہے لیکن یہ ریپیٹیڈلی ہمیں کہنے کو سننے کو مل رہی ہے کہ اس بات کا اشارہ ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ انہیں یہ بار بار لگتا ہے کہ جو خاص طور پر مخصوص جماعت سیاسی بھی اور کچھ سوشل میڈیا کے سپیشل اکاؤنٹ یہ خاص طور پر کوئی افواجی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کوئی انہیں نشانے پر لیا ہوا ہے اور اس طرح کی چیزیں تو اس کے اوپر جو ہے پھر سے تشویش کا اظہار تو سوشل میڈیا کے اوپر بار بار جس کو کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ جو عوام جب بھی سیکیورٹی معاملات کی بات آتی ہے تو یقینی طور پر افواجی پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اس میں کہیں وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹتے لیکن اصل پروپلوم عوام کو تو صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے اور یہی بات آئینے پاکستان بھی کہتا ہے یہی بات بہت سے جو آپ کہلیں کہ جو بھی کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ جن کو کہا جاتا ہے وہ بیسیکلی انٹی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ یہی ہوتا ہے کہ سیاسی کردار نہ ہو فوج کا جو ان کا اپنا ایک آئینی کردار ہے وہ اس کے اندر رہ کر بات کریں اور کام کریں اپنا باقی سیویلین سپرمیسی ہونی چاہیے پارلمنٹ سٹرونگ ہونی چاہیے عدلی آزاد دونی چاہیے یہ تین چار بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہونی چاہیے اور اگر کسی کو افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی جو بھی آپ اس میں ماضی کا کردار دیکھ لیں اس کے اوپر کوئی اتراز کرتا ہے تو وہ صرف اسی بات پر اتراز ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو کرنے کا کام وہ کریں اور باقی جو معاملات اس کی طرف نہ جائیں تو بہرحال یہ جو ساری بات ہے اس کے اوپر مجھے ایک بات ضرور یاد آئی کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ہے وہ بڑا مقبول ہوتا ہے اور اس وجہ سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب پاپولاریٹی گین کرنا چاہتی ہیں تو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا لیتی ہیں تو مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ساری قوم جو ہے بات آف واج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتا ہے یعنی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ان کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو عوام کی پذیرائی کیوں ملتی ہے پاپولاریٹی کا مطلب کیا ہے کہ عوام پذیرائی دیتی ہے عوام پذیرائی دیتی ہے مطلب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو بھی اس معاملے کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے تو پھر اگر عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ کون سی عوام ہے جو ہی ادھر کھڑی ہوتی ہے تو یہ صرف کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے بات صرف وہ یہ جو میں آپ کو شروع میں کہہ چکی ہوں کہ اصل بات یہ کہ عوام کو فاج پاکستان سے تب ہی پیار ہے جب وہ اپنے تمام تر آئینی قدار تک خود کو محدود رکھیں اور جہاں شہدہ کی بات آتی ہے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ فوج کبھی اپنے آئینی قدار سے باہر ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر ظاہر ہے کہ عوام جو ہے تنقید بھی کرتی ہے لوگ باقی بھی تنقید کرتے ہیں سیاسی جماعت نے ہر سیاسی جماعت نے تنقید کی اپنے اپنے دور میں پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئی ہو پی ایم ایل این تو اج کل دوبارہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ذرا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائے اور اشاروں کنائیوں میں یہ کام شروع ہو چکا ہے آپ یہ بات جاوے لطیف کی گفتگو سے اندازہ لگا لیں آج کاشف عباسی صاحب کی شعبیں انہوں نے پھر سے یہ باتیں کی ہیں کہ ہمارے اندر بھی سینے میں بڑے راز دفن ہیں ہم بھی پھر بہت کچھ بول سکتے ہیں اور ہمارے موہ کھلیں گے تو پھر کافی کچھ پریشانی ہو جائے گی تو یہ سب چیزیں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ بیسکلی میسجنگ ہے میسج دے رہے ہیں بیانیاں آنے سے پہلے ہی جتنا تنقید کی زد میں آیا ہے اور جو اس کا حال حیوال ہوا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ ترکی کر دیا ہے کہ اب دوبارہ یہ بیانیاں لے کر نہ ہی آیا جائے اور ویسے بھی ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ کونسیکوینسز خود پی ایم ایل این کو ہی بھگتنے پڑیں گے کیونکہ عوام بھی اس چیز پر اس بیانیے کو ریجیکٹ کرے گی کیونکہ پہلے آپ نے اپنے بیانیوں کو جس طرح بیچا اس کے اوپر کامپرمائز کیا وہ کر کے دوبارہ آپ وہی چادر اوڑنے کی کوشش کریں گے تو عوام اب آپ کو پہچان چکی ہے اور دوسری طرف کیا ہوگا کہ جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں وہ بھی پھر آپ کو ٹانگ ماریں گے تو پھر اس کے بعد نہ آپ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے ہی اب اپنا ٹائم گزارا جائے اور جو آپ کی تنخواہ مقرر ہے اس کے اوپر کام کیا جائے تو ابھی یہ دھمکیاں شمکیاں اگسرے کو دینے کا سلسلہ جاری ہے لیکن ابھی فیلحال فوری طور پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ایم ایل این ہو یا نواز شریف صاحب کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں یا انٹی عدلیاں بیانیاں لے کر میدان میں اترنے کے کسی بھی طرح قابل ہیں یا پھر اس کو کسی بھی طرح افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ جی صورتحال ہے ادھر پی ایم ایل این کی حالت کافی ٹائٹ ہے اور اب آگے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب سے وکلہ کی جو ملاقات آج ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب دوسری طرح بڑے سیدھے ہیں بڑے کلیر ہیں اپنے ویجن میں آج مجھے بہت مچھر کار رہا ہے عمران خان صاحب سے جو وکلہ کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں جناب انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو وکلہ نے یہ بتایا کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران شیشے کی ایک گلاس وال جو ہے وہ درمیان میں لگا دی گئی جو میں نے آپ کو کل بھی قبر دی تھی کہ گوھر بانو قریشی صاحبہ نے بھی یہ بات کی تھی کل شاہ محمود قریشی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ حرکت اب خان صاحب والے معاملے میں بھی ہوگی تو ان کے وکلہ کا شیرفزل مروت بیریسٹر گوھر صاحب جب بیڈیا ٹاک کر رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بلکل اسلامباد آئی کورٹ کے نوٹس میں لائیں گے یہ ان کے حکم کی خلاف ورزی ہے صاف آرڈر ہے کہ جناب جب ان کے وکلہ ملیں تو درمیان میں کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ انہوں نے جانبوچ ایک گلاس وال دی جس میں ہمیں بات کرنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی دوسرا ایک بڑا سا بلب اس میں لگایا گیا شیرفزل مروت صاحب کو شک ہے کہ اس بلب کے اندر کیمرہ بھی تھا اور آڈیو ڈیوائس بھی تھی جو ریکارڈنگ کر رہی تھی تاکہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو سکے سنی جا سکے تو یہ شیرفزل مروت صاحب کا اپنا اندازہ ہے اور باقی عمران صاحب کی جو باتیں تھی وہ کم و بیش وہی تھی جو وہ پہلے بھی کرتے ہیں خریت سے ہیں عظم پور عظم ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی زمنی الیکشن کے لیے بھرپور کیمپین چلائی جائے شیرفزل مروت صاحب کو انہوں نے خصوصی ٹاسک دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی زمنی الیکشن ہو رہا ہے وہاں وہاں پہ جو ہے آپ نے جا کے کیمپین کرنی ہے اور آپ کو خاص طور پر جو زمنی خواد کا ٹاسک ہے وہ دیا جا رہا ہے دوسری طرف انہوں نے یعنی بریسٹر گوھر کو اور عمر ایوب صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جو پنجاب میں احتجاجی تحریک چلانی ہے جلسے جلوس کرنے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے ایکٹیو ہونا ہے تو یہ عمران خان صاحب نے تھوڑا سا اب سمجھ لیں کہ اپنے اپنے ان کو فیلڈنگ سیٹ کر کے دی ہے دوسری طرف حماد عظر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بھی پنجاب میں آ کے جلسے کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم بلکل پورا طرح فسیلیٹیٹ بھی کریں گے جو پنجاب کی ساری قیادت ہے وغیرہ تو یہ ساری چیز بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں کتنا ایفیکٹیو قسم کا پاور شو کوئی بھی کر سکتی ہے پی ٹی آئی کیونکہ ابھی تک خبر یہ آ رہی ہے کہ جتنی جگہوں پر زمنی انتخاب ہونے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی نے جہاں جہاں پہ بھی جلسے کرنے کے لیے اگر کوئی درخواست دی ہے تو ان کی درخواست کو انتظامیہ نے ریجیکٹ کر دیا انہیں اجازت نہیں دی جاری تو ان کی زیادہ تر جو کیمپین ہے وہ دور ٹو دور کیمپین اسی طرح سے چل رہی ہے تو یہ اگین وہی بات ہے کہ جو ہم نے پہلے جنرل الیکشن میں بھی دیکھی اور اب جو خاص طور پر مریم نواز صاحبہ بن بیٹھی ہیں چیف منسٹر تو ان کے انڈر بھی یہی صورتحال ہے خود کو جمہوری کہنے والی یہ جماعتیں کتنی جمہوری ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سیاسی مخالف کو ایک جلسہ تک کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے وہ بھی عام دنوں کا کوئی جلسہ نہیں ہے زمنی الیکشن ہے ہر کوئی کیمپین کرتا ہے اور خود تو پی ایم ایل ایل کیمپین کے لیے نکل نہیں رہی اب یا تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو ریاکشن آ جائے گا یا پھر ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے ہم 47 فارم کے اوپر دوبارہ جیت جائیں گے تو شاید اس لیے نہیں جلسے جلوس کر رہے لیکن میں نے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خاطرخواہ کیمپین نہیں دیکھی دوسری طرف بی ٹی آئی کیمپین ضرور کر رہی ہے لیکن وہ اسی طرح محدود پیمانے پر کیمپین کر رہی ہے ان کو اس طرح جلسے وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تو اس طرح کا یہ سارا محول ہے زمنی الیکشن کا جس کے اوپر آگے میں آنے والے دنوں میں مزید بھی ڈیٹیل میں بات کروں گی اب آ جاتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ عمران خان صاحب نے بہاول نگر کے اوپر کیا بات کی ہے انہوں نے بڑا کھل کے بات کی کہ اس واقعے نے یہ بتایا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہن سے پاکستان میں یعنی پنجاب پولیس والوں کو ہی مارا گیا انہی کو یعنی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پھر مافی بھی بعد میں انہی سے منگوالی گئی ہے پنجاب کا جو معذرت خواہانہ قسم کا بیان ہے اسی بات کی غم ماضی کرتا ہے پھر انہوں نے ساتھ میں اس کو لنک بھی کیا کہ جس طریقے سے کتنے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے کوئی ایس او پی فالو نہیں کیا گیا بغیر وارنڈ لوگوں کے گھروں میں تلاشیاں لیں گئیں خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں یہ سب ہوا اور اس کے اوپر آئی جی نے کبھی معافی نہیں مانگی کسی کو عدالت نے نہیں کبھی بلا کے پوچھا کہ یہ سب کیا آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور اسی طرح سے محسن نکوی جن کو وہ وائس رہے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بھی کبھی اس کے اوپر آ کے بات نہیں کی اور کبھی کسی نے اس کے اوپر یعنی غائر بات کیا کرنی تھی یہ تو سب ان کے امہ پر ہو رہا تھا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے اب اس معاملے میں بہاولنگر کے معاملے میں جب پولیس والوں کو بھینٹا پڑا ہے تو الٹا ہوں اسے انہوں نے معافی مانگوا لیا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے تھی اور یہ ایک افسوسنات واقعہ ہے تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آج جیل میں کی اپنے وقلہ کے ساتھ دوسری طرف یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو خاجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے آج جو کمیشن کی ریپورٹ آئی اس کے اوپر کہایا کہ یہ کمیشن تو مزاک ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں جب وہاں پہ پیش ہوا کمیشن میں تو مجھے لگا کہ پیش ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ تو کوئی سنجیدہ ہی نہیں تھا بات سننے کے لیے یہ وہ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں بیسکلی انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو کہ اس کمیشن کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے اس کی ریپورٹ کو لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب آپ لوگ باہر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں تو جب آپ کمیشن میں پیش ہوئے تھے تو وہاں آپ نے یہ باتیں کیوں نہ کی اور وہاں پر آپ لوگوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں کیا آپ لوگ انہیں ڈسونڈ کر رہے ہیں کہ کمیشن نے یہ سٹیٹمنٹس اپری طرف سے لکھے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں نے یہ شاید خاکان عباسی نے یا باقی جو آپ کے لوگ وہاں پیش ہوئے ہیں ایسا نقبال صاحب بھی پیش ہوئے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں کیا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی تو یہ کیا بات ہوئی کہ اندر جا کے آپ سٹیٹمنٹ کچھ دیتے ہیں اور باہر آ کے نیریٹیف بنانے کے لیے آپ کچھ اور سٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں تو یہ کوئی بات جو ہے اس طرح بنے گی نا یہ خاجہ عاصف صاحب یا تو آپ اس کو اون کریں اور یا پھر آپ اس کو پروپرلی ڈسون کریں یہ نہیں ہوگا کہ اندر آپ بات کچھ اور کر رہے ہیں اور باہر آ کے آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں تو برحال انہوں نے اسی طرح ہی معاملات کو لے کر چلنا ہے کیونکہ جب آپ کمزور فٹنگز پر ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے ڈٹ کر کھل کر اور اصول کے اوپر کیونکہ آپ نے خود جب اصول پامال کیوں تو پھر آپ کا اصول سے کیا لینا دینا آخر میں جی صرف اتنی بات کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب آج کل جو ہے در تندور بیچارے رولتے پھر رہے ہیں اور چیک کرتے پھر رہے ہیں کہ روٹی کا ریٹ کیا ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہ بڑا مشکل ہے موجودہ حالات میں کہ آپ روٹی کی قیمت کو اس طرح کم کریں سولہ روپے کر دیں اور باقی چیزوں کو اس طریقے سے ساتھ اس کے منج نہ کریں جو اس کے ساتھ لنگڈ ہیں اور یہی ہوگا عمل درامت کے سلسلے میں آپ کو مشکل اول تو پہلی بات یہ کام نہیں ہے وزیراعالہ کا کہ وہ خود جا کے ہر تندور پہ چیک کرتا پھر رہا ہو یہاں اچھانک جائیں اور جا کے چیک کریں کہ کیا واقعی وہاں پہ اس طرح کا مل رہا ہی نہیں یہاں تو آپ پورے پروٹوکول سے جاتے ہیں کیمرامینوں کے احتمام کے ساتھ جاتے ہیں ہر طرح کے اینگل سے ویڈیوز بنواتے ہیں پورا احتمام کرتے ہیں تو یہ سارا جو آپ کا ایک پلانٹڈ قسم کا ڈراما ہوتا ہے وہ سارا پکڑا جا رہا ہوتا ہے تیسری چیز اس میں امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم ایشو پہ آ جائیں تو میں نے آپ سے پہلے یہ بات کی ہے کہ آج آپ کے اپنے جو لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی مخالف ہیں میں صرف پی ٹی آئی حاملوں کی بات نہیں کریں جو پی ٹی آئی مخالف لوگ ہیں وہ تک آپ ٹویٹر پہ روٹیوں کی تصویریں ڈال ڈال کے بتاتے جا رہے ہیں کہ کہیں پہ بیس روپے کی روٹی مل رہی ہے کسی نے تو یہ بھی لکھا کہ پہلے سے بھی زیادہ مہنگی مل رہی ہے اور افتخار احمد صاحب نے بڑی انٹریسٹنگ بات لکھی وی تھی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پہلے جتنے وزن کی روٹی دو روٹیاں ہم لیتے تھے تو اس میں کام ہو جاتا تھا آپ اتنے وزن کی تین روٹیاں لینی پڑھ رہی ہیں اور پہلے سے وہ زیادہ اُلٹا مہنگی پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ اگر قیمت زبردستی کام کرائیں گے تو اس کا وزن کام ہو جائے گا اگر وزن پورا کرائیں گے تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو یہ سب دونوں چیزیں اگر آپ کرنانے کی پوری کوشش کریں گے تو ہڑتال پہ چلے جائیں گے اور لوگوں کو ویسے ہی روٹی ملنی مشکل ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ بغیر باقی چیزوں کو مینج کیے کام کرتے ہیں اگر آپ آٹے کی قیمت سستی بھی کر دیں تو تب بھی گیس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے تو پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اب جو نانبائی کے پاس آٹا آرہا ہے اگر وہ آٹا مہنگی ہے تو وہ کس طریقے سے روٹی کو سستی کرے گا یا تو آپ اس کو کوئی سبسیڈائز قسم کی گیس دے رہے ہیں یا آپ اس کو سبسیڈائز قسم کا پیٹرول دے رہے ہیں یا آپ نے اوورال مہنگائی اتنی کم کر دی کہ اس کو پھر بھی سوٹ کرتی ہے تو پھر تو چلیں بات ہے لیکن آؤٹ آف باقی سب چیزیں آپ ایک روٹی کی قیمت کم کر دیں اور اس کو پھر آپ دنڈے کے زور پر مسلط کرنے کی کوشش کریں تو یہ خاصا مشکل ٹاسک ہوگا اور ویسے بھی یہ دیکھنے میں آپٹکس بھی بڑے بچارے سے لگ رہے تھے میاں صاحب اور مریم صاحبہ کہ جا جا کے تندوروں پہ روٹیاں چیک کریں ایک تو ویسے ہی بڑا آرٹیفیشل سا لگتا ہے پتہ نہیں کب ان کیا شوق ختم ہو جائے گا ٹک ٹاک والا اور یہ کل بھی مریمیں گئی نہیں تھی وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح بچیوں کے سکول میں بھی یہ کچھ کیا تو پتہ نہیں میں تو دعا کر میرا خیال تھا کہ ہفتے دو ہفتے بعد ہی شوق پورا ہو جائے گا تو پھر یہ سیریس ہو کے نارمل روٹین میں آ جائیں گے لیکن بھئی نہیں ان کا تو شوق پورا ہی نہیں ہو رہا ابھی تک وہ اب کیا اس پر بندہ بات کرے وہ سٹل ہر روز ایک نئی عذیتناک قسم کی چیزیں جو میں وہ دیکھنی پڑتی ہیں اور اس سے بڑی الجن بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کی مسائل کس قسم کے ہیں کتنی سنجیدہ نویت کے ہیں اور یہاں پر جو لوگ مسلط ہیں وہ کن چکروں میں پڑے ہیں اور ان کی کیا ترجیحات ہیں بلتے ہیں آپ سگلے ویلاؤں میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ